اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مؤمنین اکرام جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کے آقام تفصیلی طور پر ہم نے بتائے ہیں نکاح کس کے ساتھ کرنا چاہیے لائف پارٹنر کس کو بنانا چاہیے مباشرت کے آقام شادی کی پہلی رات کی مستحبات نکاح کے سیگے طریقہ ہم نے تفصیلی بتایا آج ہم ذکر کریں گے کہ طلاق جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے فیقہ جعفریہ میں طلاق کی کیا شرائط ہیں خاتون مرد ان کی کیا کیا شرائط ہیں کہ صورت میں طلاق منعقد ہوتی ہے تین طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے کہ فیقہ جعفریہ میں تین طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں یہ تین طلاقیں نہیں ہیں ایک ہی طلاق شمار ہوگی اگر وہ بھی شرائط کے ساتھ مکمل ہو تو ایک طلاق شمار ہوگی تین طلاقیں شمار نہیں ہوگی تین طلاقوں میں فرق کیا ہے ایک طلاق میں تین طلاقیں ایک ساتھ جو فقہ جعفریہ کے علاوہ مسالک ہیں دے دیتے ہیں تو ان کی بیوی اس وقت ان پر حرام عبدی ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے پھر ان کو حلال وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ دوبارہ اس کو اپنا شریک حیات بنانا چاہیں تو لیکن فقہ جعفریہ میں شریعت محمدی میں اس طرح نہیں ہے تین طلاقیں اس طرح منعقد نہیں ہوتی ہیں ایک طلاق ہوگی شرائط کے ساتھ پھر اس کے بعد عددت ہوگی عددت میں اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے بیوی کے پاس جاتا ہے رجوع ہو جاتا ہے رجوع کا کوئی پراسس نہیں ہے بس شوہر بیوی کے پاس چلا جائے تو یہ رجوع ہے اگر یہ رجوع ہو جاتا ہے تو پھر سے وہ آپس میں میاں بیوی ہیں کوئی پراسس کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے اس کے بعد اگر وہ دوسری طلاق دیتا ہے کبھی پھر رجوع کر لیتا ہے پھر جا کے تیسری طلاق دیتا ہے تو اس وقت جا کے فق جعفریہ میں اس کی وہ جو بیوی ہے تین اس طرح پراسس کے بعد تین طلاقوں کے بعد وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے تین طلاقیں ایک ساتھ کہہ دیں تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی ایسا نہیں ہے اگر خاتون عدت گزار بھی لیتی ہے تو اس کے بعد بھی وہی مرد اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کی زوجہ تھی طلاق دی عدت میں رجوع نہیں کیا تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اسی طرح طلاق دیئے پھر نکاح کر سکتا ہے تین طلاقوں تک اس کے نکاح جاری رہ سکتے ہیں تین طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہیں ضروری ہے رجوع کرے یا نکاح ہو اس کے بعد طلاقیں ہوں یہ ہم عرض کر چکے ہیں طلاق کی شرائط کیا ہے طلاق کی شرائط یہ ہے کہ بالغ ہو جو طلاق دے رہا ہے بچپن میں نکاح ہو سکتا ہے جو نابالگ ہوں لڑکا لڑکی ان کا نکاح ہو سکتا ہے لیکن طلاق کی شارتی ہے کہ وہ بالگ ہو طلاق دینے والا اسی طرح اس کی طلاق منعقد ہوگی بچہ جو ہے وہ طلاق نکاح ہو سکتا ہے طلاق نہیں دے سکتا بالگ ہو طلاق دے مجنو کی طلاق درست نہیں ہے جو عدواری مجنو ہے جس کو پاگلپن کے دورے پڑتے ہیں وہ استقل طور پر پاگل نہیں ہے پاگلپن کے دورے پڑتے ہیں پاگلپن کے جو دورے ہوتے ہیں جس سیچویشن میں ہے طلاق دے رہا ہے اس ٹیم اس پر دورہ آیا ہوا ہے پاگلپن کا یعنی پاگلپن کی حالت میں اس نے طلاق دے دی بیوی کو تو وہ بھی طلاق شمار نہیں ہوگی یعنی وہ اکل مند ہو اس پر پاگلپن کا دورہ نہ ہوا ہو تو اس صورت میں اس کی طلاق درست ہوگی باقی شرائط ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں تو جو نعوذ باللہ منزالک مستقل طور پر پاگل ہو جاتا ہے عدواری نہیں ہے دورے نہیں پڑتے مستقل پاگل ہو جاتا ہے اس صورت میں پھر حاکم شریع اس کی طلاق اس کی طرف سے طلاق پڑھ کے اس کی بیوی کو آزاد کر سکتا ہے یعنی کہ مجتحد جو نائب امام ہے قصد طلاق ہو قصد طلاق ہو یعنی نیت ہو کہ میں طلاق دے رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ سویا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے کوئی اور چیز کر رہا ہے اور اس کا قصد نہیں ہے اس کی نیت نہیں ہے طلاق دینے کی تو اس صورت میں بھی طلاق مناکد نہیں ہوگی اور اختیاری صورت میں ہو یعنی زبردستی طلاق نہ دے رہا ہو کسی بھی وجہ سے اس کو کوئی قتل کر رہا ہے اس کے بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے کوئی گھر کو جلا رہا ہے کوئی اور مجبوری ہے بہت زیادہ نقصان ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے طلاق دو تو وہ طلاق اگر پڑھ بھی دے گا وہ طلاق شمار نہیں ہوگی جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے اس کی شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ دائمی بیوی ہو دائمی یعنی متا والی بیوی نہ ہو متا والی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی متا والی بیوی کا جو پیریڈ بچ جاتا ہے اس کو وہ پیریڈ ماف کر دیں وہ آزاد ہو جاتی ہے تو اس کو باقی پیریڈ ماف کرنے سے آزاد ہو جائے گی اس کی طلاق نہیں ہے دائمی بیوی ہو اور حیض و نفاس سے پاک ہو جس بیوی کو طلاق دی جارہی ہے وہ نہ حیز کی حالت میں ہو نہ وہ نفاس کی حالت میں اگر وہ حیز و نفاس کی حالت میں ہے طلاق دے بھی دی جائے تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی اگر حیز و نفاس کی حالت میں ہے اور طلاق ہو جائے تو وہ تین صورتیں ایسی ہیں پھر وہ طلاق منقید ہو جائے گی یہ ہے کہ جس کے ساتھ مباشرت نہیں ہوئی یہ مثال کے طور پر نکاح ہوا ہے نکاح کے بعد رکستی نہیں ہوئی مباشرت نہیں ہوئی اور ان کے آپس میں نہیں بن سکی اور وہ طلاق دینا چاہتا ہے اگرچہ وہ لڑکی حیز کی حالت میں بھی ہے پھر بھی طلاق ہو جائے گی کیونکہ ان کے درمیان ریلیشن قائم نہیں ہوا یا یقینی طور پہ پریگنٹ ہے بیوی پھر بھی حیز کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں نفاس تو ہو نہیں سکتا یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیریڈز آتے ہیں پریگنٹ خاتون کو تو اگر وہ پریگنٹ ہے یقینی طور پہ تو پھر بھی اس کی طلاق درست ہے یعنی کہ مباشرت نہ ہوئی ہو اور حیز کی حالت میں طلاق ہو جائے گی یا پریگنٹ ہے یقینی طور پہ پھر بھی طلاق ہو جائے گی تیسرا یہ ہے کہ اگر حیز کی حالت میں اور نہیں معلوم شوہر کو شوہر دور ہے غیب ہے بیوی سے دور ہے نہیں معلوم یا یہ جاننا ممکن نہیں ہے کہ بیوی کی اس وقت سیچویشن کیا ہے حیز کی حالت میں ہے یا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی وہ طلاق دے سکتا ہے طلاق دینے والا غیب ہو اور جاننا ممکن نہ ہو کہ بیوی کی کیا صورتحال ہے ماہ گزر گئے ہیں بیوی سے دور ہے شوہر تو پھر بھی وہ طلاق دے سکتا ہے اگرچہ وہ ہے اس کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو جس طہر میں طلاق دی ہو اس طہر میں مباشرت نہ کی ہو طہر سے مراد حیز گزر گیا ہے اب پیریڈ جو ہے پاکیزگی کا ہے خاتون کے لیے اگلے حیز سے پہلے میاں بیوی کے درمیان مباشرت ہوئی ریلیشن قائم ہوا اب اس مباشرت میں یعنی اس طہر میں یعنی جس طہر میں جس پیریڈ میں اس نے مباشرت کی ہے اگلے حیز ختم ہونے تک وہ طلاق نہیں دے سکتا تو فقہ جعفریہ میں طلاق آسان نہیں ہے اس کا جس طرح کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بس مرد کے اختیار میں آکے بیوی کو وہ اٹھا کے پھینک دے ایسا نہیں ہے کچھ شروط ہیں وہ شروط پوری ہوں گی اکلمندی کے ساتھ ہوش و حواس میں بغیر مجبوری کے جب طلاق دے گا اس وقت طلاق صادق آتی ہے طلاق کی اور شروط جو ہیں وہ یہ ہیں کہ زوجہ کو معین کرے دو تین بیوی ہیں اس کی تو وہ معین کرے کہ میری فلان جو بیوی ہے اس کو میں طلاق دے رہا ہوں اور طلاق کا سیغہ پڑھا جائے کہ فلانا طالق جس کا نام مثلا کہ طالق سیغہ پڑھنا طالق طلاق کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہونا ضروری ہے اپنی زبان میں کہہ دینا درست نہیں ہے سیغہ طلاق ہونا ضروری ہے کہ فلان بیوی کو نام لے کے اس کا نام لے کے کہے کہ فلانا طالق خود طلاق دے یا وکیل بنا ہے کسی کو وکیل بھی بنا سکتا ہے اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا کے طلاق پڑھوائی جا سکتی ہے جو آخری اہم ترین شارتی ہے کہ وہ گواہ ہوں سامنے دو آدل گواہ آدل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پیش نماز میں شرائط ہم نے بتائی تھی گناہ نہ کرتا ہو واجبات کو ترک نہ کرتا ہو حرام سے دور رہتا ہو وہ آدل ہے دو آدلوں کے سامنے شخص جا کے ان کو متوجہ کرے چاہے وہ اجازت دیں یا نہ دیں بس متوجہ ہو جائیں گواہ بن جائیں تو وہ ان کو طلاق ان کے سامنے طلاق کا سیگہ پڑھ دے گا تو اس کی طلاق خاتون کی طلاق ہو جائے گی طلاق ہو گئی ہے اب بیوی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے میں طلاق دے رہا ہوں تم راضی ہو یا نہیں راضی رضا مندی بیوی کی لینا ضروری نہیں ہے شریعت میں بیوی راضی ہے یا نہیں ہے مرد اگر طلاق دینا چاہتا ہے شرائط پوری ہیں تو طلاق دے سکتا ہے اسی طرح رضا مندی تو دور کی بات ہے بیوی کو بتانا بھی ضرور نہیں ہے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں یا تمہاری طلاق پڑھ رہا ہوں وہ بغیر بتائے بھی طلاق دے سکتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دیئے سیگے پڑھ دیئے تو وہ طلاق شمار ہوگی اس کے بعد اس کی عدت جاری ہو جائے گی ہاں جو طلاق لکھ کے جیسے ڈیورس عدالتی ڈیورس لکھ کے بھیجی جاتی ہے وہ طلاق نہیں ہے اشارے سے طلاق دیئے وہ بھی طلاق نہیں ہے اسی طرح کوئی اور طریقے سے طلاق دے دیئے کسی کے ذریعے پیغام بھیج کے وہ بھی طلاق نہیں ہے جب تک سیگے نہیں پڑھے جائیں گے طلاق صدق نہیں کرتی ہے انشاءاللہ طلاق کے مزید تفصیلی آکام ہم ذکر کریں گے اگلی ویڈیوز میں مومنین سے ملتمیس ہیں جو بھی سوالات ہیں کمنٹس کیا کریں اور جو پیار و محبت آپ دیتے ہیں کمنٹس میں دعائیں دیتے ہیں ہم شکر گزارے ہیں آپ کے والحمدللہ رب العالمین ہم شکر گزارے ہیں